ماجد ملک انعالم انسانیت کو حیران و پریشان کر رکھا ہے انوکھے تجربات کرنا چائنیز افراد کا مشکلہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنہ کے چند انوکھے کھانوں کے بارے میں آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کو کسی دوسرے ملک میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتے اس سے قبل کہ ہم آپ کو چائنہ کی سرزمین لے جا کر ان دلچسپ و عجیب کھانوں کا احوال سنائیں یہاں اس میں روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دا ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ امیزنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ کر آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن سکے تو آئیے ناظرین چین کی مارکیٹ میں ہونے والی ہیر پھیر سے آپ کو شناس آئی دیتے ہیں معزز دوستو آپ اس کے نام سے ہی آپ اس کی خصوصیات جان چکے ہوں گے کنکریٹ والنٹس کو دراصل چائنہ میں تیار کیا جاتا ہے اکھروٹ کی اس قسم کو مارکیٹ تک لانے کے لیے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے دراصل اس عمل میں قدرتی طور پر اگنے والے اکھروٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اکھروٹ کو محتاط طریقے سے توڑنے کے بعد اس میں موجود پھل کو نکال لیا جاتا ہے بعد ازاں اس میں سیمٹ اور ریت کا مکسر ڈال کر اسے ایک خاص قسم کے مٹیریل سے پیک کر دیا جاتا ہے یوں کنکریٹ والنٹس مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بہ آسانی سیل کر دیا جاتا ہے اس شاترانہ طریقے کو شاید ہی آپ کسی اور ملک میں دیکھ پائیں کیوں دوستو تو چینی قوم کی اس سمجھداری پر آپ کی کیا رائے ہیں کمٹ میں ضرور آگا رکھئے گا فیک پیز ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک ایسی سبزی کی جسے اکثر دوست شوق سے کھاتے ہوں گے جی ہاں ہمارا اشارہ مٹر کی جانب ہے سال دوہزار دس میں چائنہ کے شہر چونک شاہ میں دیکھا گیا کہ لوکل مارکیٹ سے خریدہ جانے والا مٹر مزرس صحت ہے جس کے کھانے سے کئی افراد بھی مار پڑ گئے مقامی آبادی کے مطابق مٹروں کو تیس منٹ تک تیز آنچ پر اُبالنے سے بھی ان پر فرق نہ پڑا اور یہ مزید سخت پتھر کی شکل اختیار کرتے گئے جبکہ وہ پانی جس میں مٹروں کو اُبالا گیا وہ سبزی مائل محلول میں بدل گیا ان شکایات کو دیکھتے ہوئے تحقیق کی راہ اختیار کی گئی پرت در پرت کھلتے رازوں نے یہ انکشاف کیا کہ دراصل مٹر کی طرح دیکھنے والی وہ سبزی ایک جنگلی بوٹی کا پھل ہے جس پر مسنوئی رنگ اور سوڈیوم میٹا بولیٹ سلفیٹ کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی آرٹیفیشل طریقے سے تیار کردہ سبزی قدرتی معلوم ہو جبکہ چائنیز فوڈ آتھارٹی نے یہ بات بھی واضح کی کہ استعمال کیا جانے والا کیمیکل زہریلی نویت کا تھا جس کی وجہ سے کئی افراد اسپطالوں تک پہنچے ہمارے اکثر ناظرین جالی ڈگریوں اور جالی انتخابات کے بارے میں یقیناً جانتے ہوں گے تاہم آج ہم آپ کو جالی چاولوں سے ملوائیں گے جی ہاں دوستو یہ چاول آپ کو چائنہ کی مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں اس چاول کو فیکٹری میں مشین کے ذریعے پروڈیوز کیا جاتا ہے اس کی تیاری میں سنتھیٹک ریزن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پلاسٹک اور ربر سے مل کر بننے والا ایک کمپاؤنڈ ہے کہا جاتا ہے کہ چائنیز تاجران مسنوئی چاولوں کو بیرونے ملک ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جس کا تازہ کیس نائجیریا ائرپورٹ پر سامنے آیا جب چائنہ سے چاولوں کے نام پر ہزاروں ٹن پلاسٹک پیک کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی چائنیز حکومت اس عمل کو کابو کرنے سے قاسد دکھائی دے رہی ہے ناظرین گرامی چائنیز قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہو بہو دکھنے والے مرگی کے انڈے جیسے فیک انڈے تیار کر لیے ہیں حیران کن طور پر آپ حقیقی یا جالی میں فرق نہیں کر سکتے چائنہ کی سرزمین پر تیار ہونے والے ان انڈوں کو گیلیٹائن نامی مٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے جبکہ فوڈ کلر کے استعمال سے انڈے میں موجود زردی کا تاثر بھی دیا جاتا ہے یہی نہیں کئی نقصان دے کیمیکلز اس زمرے میں یوز کیا جا رہے ہیں پیرافن ویکس اور کیلشیم کاربونیٹ کی مدد سے بیرونی چھلکے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام انسان اسے اتنی آسانی سے پہچان نہیں پاتا تہم مصنوعی انڈے کو برطن میں ڈال کر مکس کرتے ہوئے بغور دیکھا جائے تو جیلی نما مواد صاف دکھائی دیتا ہے جبکہ ایک باریک جھلی کی عدم موجودگی اس کی اصلیت واضح کر دیتی ہے یہ اس بات کا اندھیہ ہے کہ انسان کو چائنہ میں خریداری نہایت موتات انداز میں کرنی چاہیے ناظرین محترم چند سال قبل چائنہ کی ایک مارکیٹ سے چند افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے آٹے اور خوشت مٹی کو ملا کر ایک صفوف تیار کیا اور اسے پیسیوئی کالی مرچ کے طور پر بیچا گیا خیر اس عمل سے انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچا تہم ایک اور انوکھا طریقہ چائنہ کے تاجروں کی جانب سے دیکھنے میں آیا جب انڈسٹریل سالٹ کو خدری نمک ظاہر کر کے عام انسانوں کے کچن تک پہنچا دیا گیا انڈسٹریل سالٹ دیکھنے میں نمک کے کرسٹل جیسا ہی ہوتا ہے مگر اس میں بلیچ کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے انڈسٹریل سالٹ کو ہیوی مشینری کی صفائی اور ماربل کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے جو ہرگز انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا انڈسٹریل سالٹ کی ذرا سی مقدار آپ کو آپریشن تھیٹر لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے چائنہ میں بیچے جانے والے اس نمک نے کئی قیمتی جانے بھی نگلنی تاہم حکومت کی جانب سے لیے جانے والے ایکشن کی بدولت اس پر قابو پا لیا گیا ہے روٹن نوڈلز معزز دوستو نوڈلز جسے بچوں کی پسندیدہ غزہ کہا جاتا ہے بھی چائنہ قوم کے غزب سے نہ بچ سکی نوڈلز کو عمومی طور پر چاول کے آٹے اور چند قدرتی اشیاء کے مکسر سے تیار کیا جاتا ہے تاہم چائنہ کی ایک فوڈ کمپنی نے جڑی بوٹیوں کے صفوف اور کیمیکلز کی مدد سے نوڈلز تیار کرنے شروع کر دیئے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک کا استعمال انسانی خوراک کی تیاری میں کیا جانے لگا ہے جبکہ تحقیقی آفیسز نے یہ بات واضح کی ہے کہ بلیچ کے ساتھ ساتھ سلفل ڈائی آکسائیڈ بھی مصنوعی نوڈلز کی تیاری میں ڈالی جا رہی ہے عوام کی شگایات پر کئی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا ہے البتہ کئی علاقہ جات میں اس کی تیاری جاریوں ساری ہے فونی ہنی دوستو شہد قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس میں دنیا کے قیمتی اور بہترین ویٹامنز اور انجائمز پائے جاتے ہیں انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد انسانی جسم کو توانائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اس فیلڈ میں بھی چائنہ نے تباہ ازمائی کر رکھی ہے مصنوعی طریقے سے شہد تیار کرنے کا فارمولہ بھی چائنہ نے ہی دنیا کو دیا ہے اس طریقے میں چینی اور پانی کا گھڑا محلول، کارن سیرپ اور چند کیمیکلز مکس کیے جاتے ہیں ڈاکٹرز کی مطابق مصنوعی شہد انسان کو بلڈ پریشر اور بے خابی جیسی بیماریوں کا شکار کرتا ہے چائنہ میں تیار ہونے والے اس شہد نے امریکن مارکیٹس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے کیونکہ جالی لیبل لگا کر اسے امریکہ ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے حالی میں دو شورہ آفاق امریکی کمپنیز ہانی سلوشنز اور گروپ فارمز کو امریکن پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا کیونکہ انہوں نے دو کروڑ ڈالرز کا مصنوعی شہد چائنہ سے امریکہ مگوایا اس شہد کو بعد ازاں ویتنام سے چائنہ بھیجنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ طریقہ بے سود رہا ویتنام ائرپورٹ پر کمپنی کے اس جہاز کو دھر لیا گیا اور یوں ہانی سلوشنز اور گروپ فارمز کو کروڑوں کا نقصان اور جرمانہ سہنا پڑا ناظرین گرامی چائنیز قوم کے بارے میں ایک کہاوت ضرور آپ دوستوں نے سن رکھی ہوگی کہ یہ کرسی اور ٹیبل چھوڑ کر چار ٹانگوں والی ہر چیز ہڑپ کر جاتے ہیں ڈک بلڈ سوپ یہاں کی مشہور سٹریٹ فوڈ ہے جسے بتک کے خون اور گوشت کے امتزاج سے تیار کیا جاتا ہے چائنیز قوم نے اسے بھی آرٹیفیشل انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے قربان گاہوں سے بھیڑوں اور گائے کا خون سستے داموں حاصل کر کے اس میں کاربن ڈائکسائیڈ گیس شامل کی جاتی ہے پھر اسے ایک مخصوص درجہ حرارت دے کر محفوظ کر لیا جاتا ہے یہی نہیں اس سوپ کی تیاری میں ایک خطرناک کیمیکل فارم آلڈی ہائیڈ بھی ڈالا جاتا ہے جو ایک انسان کو آسانی سے موت کے موہ میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے جی تو معزز دوستو چائنیز قوم کی ان حرکتوں کو جان کر آپ کو کیسا لگا کمٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ چائنہ کی سیر کو جائیں تو ہماری اس قیمتی ویڈیو کو ذہن میں ضرور رکھئے گا تا کہ پریشانی سے بچ سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ حفظائی کیجئے اور کمٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی